وزیر اعظم صاحب میں لکی ہوں کہ میں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہوں اور جناب والا ایک گھنٹے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کی شورت اور آپ کی ماشاءاللہ ممتاز ہے لیکن میرا آج دانا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا زمانہ دے سکتی ہیں کیونکہ جنہیں عدالتوں نے کرپٹ کلیر کر دیا تھا وہ آپ واپس آ رہے ہیں میری مراد نواز شریف اور زرداری صاحبان سے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھا سا ایک شخص جو تعلیمی حق رکھتا ہے تعلیم قابونیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بیت سکتے تو مہنگائی کی وجہ سے قدارہ قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں ہم آگاہ کیے پلیل وزیر اعظم ایک اور کالن لے لیتے پھر اکٹھا آپ جواب دے جی جی ہمارے ساتھ ہیں کوئن اسلام علیکم سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو جو کرنا چاہیے تھا اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو سکولرشپس دیئے ہماری اور وہ میں خود اپنے پرائیم منسٹر آفس سے اب یہ ساری سکولرشپس میں انشاءاللہ چاند دنوں کے اندر وہ انانس کروں گا تقریباً ساٹھ لاکھ سکولرشپس ہے اور یہ میں سارا سنٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ آلہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے سکولرشپس دیے جائے سنتالیس ارب روپیہ ٹوٹل ان سکولرشپ پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں اور ہم نے ایک اور کام کیا دیکھیں ہمارے تین سسٹم چلے گئے تعلیم کے ایلیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہو سسٹم تھا جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جس انگلیش میڈیم ایڈوکیشن بنایا تھا وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے ہے اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم اور پھر ایک دینی مدرسے ایک اور سسٹم چل رہا ہے کہیں بھی دنیا میں تین قسم کے سلبس ایک ملک میں نہیں چلتے لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاحات کرتے رہیں گے بروپ کرتے رہیں گے ایک سلبس لے کی آئے ہیں سارے ملک میں کلاس فائب تک یہ بڑی دیر لگیا اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ چہتر سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کا موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا تو ہم اس کو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں پہلے کلاس فائب سے شروع کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں آٹھ ناؤ اور دس کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں یعنی سلبس کے طور پہ مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہے نہیں اور اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں صحیح معنی میں یعنی پوری ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں وہ سائنس پڑھے ٹیکنالوجی پڑھے سب کچھ پڑھے انگریزی بھی سیکھے لیکن نبی کی سیرت ضرور پڑھے کوئی کسی زبردستی نہیں ہے دین میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سیکھتا یا نہیں لیکن معاشرہ ہم ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بچوں کی کوشش کریں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمارے بچوں کے پر پریشر ہے موبائل فون کی وجہ سے بڑی ہمارے نہیں دنیا کے اندر بڑے مسئلے آ رہے ہیں تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی جتنی اچھی تربیت کریں گے وہ یہ جو مسئلے ان کے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ ہی تب کریں گے جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیں جی اگلے کون ہے اسلام علیکم جی علیکم جی جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور بات کیجئے وزیرا سلام بات کر رہا ہوں گا ایسا بات ہے میرا آہ ناکھان صاحب میرا آپ سے یہ دوانے کے اپوزیشن اس وقت پین کر رہی ہے لانگ مارچ کا تیہیس مارچ کو تو اس حوالے کے گیائی تینی کی سوٹے حال ہیں اور آہ اس حوالے کے عوام میں بھی ایک قسم کی گدراہت جو ہے وہ جا تکی ہے تو حکومت کا اس حوالے کے کیا آہ جو ہے اقدامات ہیں اور کیا پلان اس کے لیے ہم نے کیا ہے اور ہمیں اب گورمیڈیس چیز پہ پریشان ہے یا نہیں تو ہم اس کا کیا حال کریں گے دیکھیں کیا نیا کام کریں گے جو یہ تین سال سے نہیں کیا تین سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ کو کبھی کوئی کچھ کہتا ہے اب گئی جی گورنمنٹ کل گئی پرسوں گئی اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں پبلک کو ایک ظلفکار علی بھٹو نے نکالا تھا اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی ہے کبھی بھی منارے پاکستان کو کسی پارٹی نے چار دفعہ نہیں بھرا ان ساری گیارہ پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی منارے پاکستان نہیں بھرا چار دفعہ منارے پاکستان بھرا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے پبلک بے فکوف نہیں ہے وہ انگریزی میں کہتا ہے نہیں you can't fool all the people all the time آپ سمجھتے ہیں کہ جناب آجی مہنگائی ہو گئی تو وہ ہو گیا ہاں مہنگائی ہے لوگ تنگ ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے قوم سمجھتی ہے یہ چیز اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی قوم میرے ساتھ کیوں نکلی کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلاتا ہے اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے blackmail کریں گے کہ جیتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے عمران خان ویسے میں آپ کو ایک اور بات بات آدم ایک تو خیر آپ جتنہ مرضی public نکلیں گے یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے کبھی اور یہ انشاءاللہ یہ بھی term پورے کرے گی اگلی بھی term پوری کرے گی یہ ہماری party اگلی term بھی یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں کسی کسی گورنمنٹ کو وہ challenges نہیں ملے جو ہمیں ملے لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطریں نہ کوں ابھی تک تو میں چھپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی کیونکہ لوگ آپ کچھ پچھان چکے ہیں اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ تیس سالوں میں کیا ہے پینتیس سالوں میں سب نے مل کے آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوہ نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کا لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے سڑکوں پہ نکلنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا کل آ جائے گا ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے وہ واپس نہیں آنے لگا وہ اس کو پیسے سے پیار ہے جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا وہ وہاں بیٹھا رہے گا ہا جی آج ڈیل ہو گئی کل ڈیل ہو گئی پرسو ڈیل ہو گئی یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے نہیں تو اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے واپس جانا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے میں یہاں پھر سے آپ سب کے صاحب نے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معافی کرنے لگا جو آپ نے اس ملک کو لوٹ کے کہیں دنیا کے اندر یہ ہے مجھے کوئی بنانا رپبلک بتا دیں کہ وہاں ان کی حکومت ہوتے ہو سارے بار بھاگ گئے ہیں میں تو آیا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار ستارہ میں سارے بار بھاگ گئے ہیں کوئی کہیں یہ سنے کہ تین دفعہ پرائم منسٹر کہے جی کہ میرے بیٹوں سے میرے بیٹوں سے پاکستان کی شہر ہی نہیں اربو ربے کی پروپٹیز میں ہیں جی ان سے جا کے پوچھے مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے اور وہ جی وہ تو پاکستان کے شہر وہ کہتے ہیں ہم شہر ہی نہیں ہیں پاکستان کے سارا اٹھبر وہاں باہر بھاگا ہوتا ہے بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہا ہے وہاں جا کے جو کہ روائل فیملی نہیں اتنا آہ برطانیہ کی روائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرج کر سکتی کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے کوئی رولز رولز میں پھر رہا ہے کدھر سے آئے ہے پیسہ اور وہاں ہم جی پاکستان آئیں گے میں تو انتظار کر رہا ہوں پاکستان آئے پلیز پاکستان آ جائیں